اسلام علیکم میں ہوں سبیرہ اور آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت زبردست ریسپی شیئر کرنے والے ہوں یہ بھی میری مدرین لوگ کے بہت سپیشل ریسپی ہے کیمہ بھری کریلی بہت مزے کے بناتی ہیں میرے ساتھ اور اتنی آسان ریسپی ہے کہ آپ بھی آسانی سے بنا سکیں گے یہ اتنے زبردست اور مزے کے بنتے ہیں ان کا کلر خراب نہیں ہوتا اکثر لوگ بناتے ہیں تو ان کے کریلے جو ہیں کالے ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح میری مدرین لوگ بناتی ہیں اس سے ایک تو ان کا کلر خراب نہیں ہوتا اور ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کریلے بلکل بھی کڑویں نہیں ہوتے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت سوفٹ اور انتہائی مزے کے تو چلے پھر شروع کرتے ہیں اور اس میں میری مدرین لوگ آپ کو بتائیں گی کہ ان کو خریدتے وقت بھی کون سی خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے اسلام علیکم میں سبیرہ کی ساس ہوں جب کریلے خریدنے جاؤ تو کریلوں کو دیکھو فریش ہوں کریلے اس کی ڈنڈی بھی ہو جب ہم چھلکا الکا الکا اوپر سے چھلکا اتار دیتے ہیں یہ ڈنڈی کریلے کی رہ جاتے ہیں اس میں جب کمہ برتے ہیں تو یہ کمہ باہر لکلتا نہیں ہے سپورٹ ملتی کریلے کو کمہ کو تو اس میں چھلکا الکا الکا میں چھلکا اتار رہی ہیں کریلوں کا تو فریش کریلے میں نے لیے اچھے والے بھی زیادہ مزے کے بنن لذیز بنن یہ بالکل بھی کڑویں نہیں ہوں گے آپ ٹرائی کریں اتنے مزے کہ یہ کریلے بنتے ہیں اتنے لذیز ہوتے ہیں میرے بچوں کو مجھے ہم سب کو بہت پسند ہے میں نے ابھی ان کے بیج نکالنے جو بیج اس کے کچھے بیج وہ میں نہیں نکالوں گی اور کریلوں میں ڈال دوں گی جو پکے بیج وہ نکالتے میں پھینک دیتی ہوں ابھی میں ان کے بیج نکال رہی ہوں اندر سے سارے بیج نکال دوں گی چھلکا بھی اوہی بیج پکے پکے پھینک دیتی ہوں جو بیج کچھے ہوتے ہیں چھلکا ہوتا وہ کریلوں میں ہی ڈال دی ہیں وہ پھر اتنے مزے کے لذیز بن جاتے ہیں آپ گوھر سے دیکھیں کریلوں کا کلر کیسے فریش ہے گرین ہے بالکل جب یہ پک جائیں گے نا پھر بھی ان کا کلر گرین ہی ہوگا لائٹ گرین ہو جائے گا برون ڈارک برون نہیں ہوگا بلیک نہیں ہوگا میں نے ابھی ان سب کا چھلکا اتار لیا ہے ابھی میں ان کو لگا رہی ہوں نمک نمک لگا تھے میں نے سارے کے سارے کریلے رکھ دینے ادھا گھنٹے کے لیے کریلے اسی طرح پڑے رہیں گے نمک لگایا ہوئے پھر میں نے اس کو یہ جو پانی ہوتا ہے کڑوا کریلے کا نمک لگانے سے وہ سارا لکھل جاتا ہے تو اچھی طرح میں سب کو نمک لگا رہی ہوں دیکھو سب کی دنڈڑی ہیں کسی کی نہیں کوئی کریلہ نہیں ایسا جس کی نہ ہو تو یہ بیج ہے یہ چھلکا ہے یہ میں نے کریلوں میں ہی ڈالنا ہے اور ان کا ذاقہ اتنا زبردست آئے گا کچھے بیج ہیں بہت لذیذ کریلے بن جاتے ہیں چیزوں سے مسالہ بن جاتا ہے ان کا تو ابھی میں نے یہ بیج نکالے جو پکے تھے یہ میں نے پھینک دینے ہیں یہ میں نہیں پھینک رہی دیکھ رہی ہوں بھی کچھے بیج ہیں تو اندر ہی جائیں گے کریلوں کے ابھی ان میں پانی ڈالتے ہیں میں نے رکھتے ہیں پندر ہی سمنٹے یہ پڑے رہیں گے تو پھر ان کو میں واش کرتی ہوں ابھی پانی ڈالا ہے تو رکھوں رکھ دیتی ہوں تو کریلوں کو ہم پھر اس کے بعد اچھی طرح واش کر لیں گے تاکہ جتنا بھی زیادہ نمک ہے وہ سارا نکل جائے کیونکہ جب ہم پھر اس کے کوکنگ کریں گے اس وقت بھی نمک ڈالیں گے اس لیے انہیں واش کرنا بہت ضروری ہے تو کریلے رکھ دی ہیں پانی میں ڈال کے اب اس کی کوکنگ سٹارٹ کر دی ہے اس کی فلنگ بنانے کے لئے اس کے لئے پہلے ہم نے کیما لیا کیما ہم نے کتنا لیا آدھا کلو کیما لیا تھا اور اس میں ڈیٹھ چمچ میں نے یہ ڈال رہی ہوں پیسٹ لسند رکھا پیاز ہم نے کتنا ڈالا ہے دو پیاز میں نے ڈالے ایک گلاس پانی ڈالا ہے تو نمک ایک چمچ ڈالی تو ابھی اس کو ہلڈی پوٹر ڈالا ہے وہ بھی ایک چمچ ڈال دیں گے ایک ہی چمچ تقریباً ایک ہی چمچ دو چمچ اس میں میچے گئی ہیں ابھی ہلڈی پوٹر ایک چمچ گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ساری چیزیں بس اتنی ڈالیں گے اس کے بعد انہیں مکس کر کے ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور اس میں ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں ہم نے اس میں ہڈڈی بھی یوز کی ہے کیمے کے ساتھ ساتھ دو ہڈییاں بھی ہیں کیونکہ جب ہڈی والا گوشت ہو ساتھ اس کا بہت زبردست فلیور آتا ہے مزے کا بنتا ہے اس کا ذائقہ آتا ہے ہڈی ضروری ہوتی ہے ہڈی ڈال دو پھر جب کریلوں کی برائی ہوتی پھر ہڈی نکال دیتے ہیں تو تیس منٹ کے لئے اسے لو فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا ہے تو کیمہ اچھی طرح گل چکا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ابھی ایک چمچ میں نوال ڈالا ہے اس کی بنائی ہو رہی اس میں مسالے ڈلیں اچھی طرح بنائی ہوگی کیمہ کچھا نہیں رہے گا کیمے کا بھی ایک ذائقہ بنتا ہے جب مسالے ڈالتے ہیں اس کی بنائی کرتے ہیں تو ابھی جیسے جیسے بنائی ہو رہی پانی بالکل خوشک ہو جائے اور بنائی کے ڈائم پر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کٹا ہوا خوشک دھنیا اور ساتھ ہی ایک چمچ ثابت زیرا اب ہم ان کے ساتھ اچھی طرح بنائی کریں گے کتنے دیر تک ہم اس کی بنائی کریں گے بس یہ پانچ دس منٹ بنائی کریں گے پانی تو پہلے خوشک ہو چکا ہے دیکھو ابھی اس میں پانی تو ہے ہی نہیں ہے نا تو خوشک تھوڑی دیر کیلئے بھونے گے پھر یہ خوشک ہو رہا ہے بس اس کو پھر رکھ دیں گے تھنڈا ہوگا تو اتنا پانی ذرا بھی نہ ہو کریلوں کی بھائی میں مشکل نہیں پیش آتی تو کیمہ تھنڈا ہو گیا ہے تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فیلنگ کیسے کریں گے تو آپ ابھی بتائیں کیسے اس کی فیلنگ ہوگی اس میں میں کیمہ بھار رہی ہوں نا کریلے میں جیسے یہ بھرا جائے گا نا کریلے کی میں کہ بھرے جائیں گے تو میں ابھی میں کریلے بھار رہی ہوں تو میں نہ دھاگے سے بھی اس کو میں لپیٹ دوں گی ہاں جی تو پھر دھاگے سے ہم اسے کور لپیٹیں گے اور اچھی طرح کر دیں گے جتنا بھی ہمیں دھاگا چاہیے اب اس کی کوئی بھی کوانٹیٹی نہیں ہوتی ہے جتنا کریلے کے اوپر لگ جائے بس اچھی طرح اسے کور ہو جانا چاہیے تاکہ وہ کھلے نہیں اس کے بعد اینڈ میں اس کی ایک نوٹ بنا دیں گے یہ اس طرح جیسے میری مدر ان لوگ کر رہی ہے تو آپ نے اس طرح اس کے نوٹ بنا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ دھاگا بھی کھلے گا نہیں بلکل نہیں کھلے گا اور کہ میں بہر نہیں لکھ لے گا اچھی طرح فرائی ہوتے رہیں گے اور اتنے مزے مزے کہ آپ ایک کریلے تو آپ لازمی ٹرائی کریں جو یہ لزیز بنتے ہیں ان کا جو مزہ ہوتا ہے ٹرائی کریں گے تو پتا چلے گا کتنے مزے کے ہیں تو ہم نے سارے کریلے جو ہی ہیں ان کو فلنگ کر کے دھاگوں سے اس طرح لپیٹ لیا ہے یہ ساری بینڈنگ ہو گئی ہے ابھی تھوڑا سا آئل ڈالا ہے کڑائی میں اور اس کے بعد وان بائ وان سارے کریلے ہم کڑائی میں رکھ رہے ہیں اب یہاں پہ فلیم بھی لو ہے فلیم ابھی ہائی نہیں کرنا اب ان کی کوکنگ لو فلیم پہ ہوگی تو یہ سارے رکھے گئے ہیں اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پاندرہ منٹ کے لئے لو فلیم پہ تو پاندرہ منٹ ہو گئے ہیں پاندرہ منٹ کے بعد ہمیں یہ دیکھیں یہ اس کا کوکنگ ہو رہی ہے اچھے طریقے سے اب ہم اسے پلٹ دیں گے ایک سائیڈ سے کوک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد دوسری سائیڈ کر دیں گے اس طرح سے آپ نے ٹرن کر دینا ہے فل حال تک اس کو ہم یہ لائٹ لائٹ فرائی کر رہے ہیں اور اسی میں ہی یہ اچھی طرح کوک بھی ہو جائیں گے ان کا کڑواپن بھی ختم ہو جائے گا بلکل ختم ہو جائے گا ساروں کریلوں کا بھی سائیڈ پلٹ رہے ہیں تو جیسے یہ نیچے ایک سائیڈ سے کریلے ہو چکے دوسری سائیڈ کر رہے ہیں پلٹنے کے بعد ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے دوسری سائیڈ سے بھی کوک ہونے کے لئے رکھ دیں گے فلیم لو ہی رکھیں گے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح کوک ہو جائیں تو یہ میں نے چکے ہیں اب ہم اس میں کیا کریں گے اب اس میں جو میں نے چھلکا اتارا تھا نا تو بیج کچھے بیج میں نے کہا تھا نا آپ اپروں ڈال دیں گے ٹھیک ہے پانچ منٹ تاکہ یہ ابھی اس کو ڈکنا بند کریں گے ڈکنا یہ بھی گال جائیں گے فرائی ہو جائیں گے تو اچھا تو انہیں بھی کریلوں کے ساتھ ہم فرائی کر لیں گے ہاں بلکل یہ فرائی ہو جائیں گے ان کو لکا فرائی کرنا ہوتا ہے نا زیادہ نہیں کرنا ہوتا یہ اتنے تو نہیں بڑے جگہ پکے ہیں جو دیر سے فرائی ہوں گے یہ تو پانچ منٹ میں ہو جاتے ہیں ابھی یہ ہو چکے ہیں بیج اور چھلکا کریلوں کا اسی میں مکس ہوتا ہے ایسے بنائیں گے نا تو اتنے مزے کے بنے گے نا بہت زیادہ لذیز بنتے ہیں ابھی اس میں میں سبز مرچے ڈال رہی ہوں سبز مرچے کے بعد یہ پیاز ہیں میں نے گول کو لپیاز کٹے ہیں اور یہ اوپر ڈال رہی ہوں کریلوں کے اچھا تو اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں نمک مرچ ہم اس وقت ڈالیں گے یا نہیں نہیں بلکل نہیں ڈالیں گے وہ میں نے کمی میں پہلے ڈال دیئے مرچے نمک مسالے جو بھی ڈالنے تھے ابھی اس میں تو نہیں نہ ڈالے گا ڈالے گا تو تیز ہو جائے گا تو ابھی ٹومٹر ڈال رہے ہیں ان کی بہت زبردست دیکھنے میں بھی لگتے ہیں ان کی لوگ بھی بہت زبردست آ رہی ہے اور بہت ہی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اس وقت ان کی اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ کریلوں کا کلر بھی خراب نہیں ہوا ہے نہیں وہ بلکل نہیں ہوا ہے آپ دیکھتے جائیں جیسے جیسے بنتے جائیں گے آپ چیک کرتی رہنا تو ابھی ہم اسے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں اور پیاز بھی اچھی سے نرم ہو جائیں اور وہ جو کریلوں کا ذائقہ ہے نا ان سبزیوں میں آ جائے گا ٹوماتر اور پیاز میں کریلوں کا ذائقہ آ جائے گا اتنا ذائقہ اچھا بنتا ہے آپ یہ اتنے لذیذ کریلے میں بار بار کہہ رہی ہوں بہت مزے کے بنیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں میں بناتی رہتی ہوں مجھے بہت پسند ہے سب ہم سب کو پسند ہے جو جو دیکھے گا اس کو ایسے بنائیں اور اتنے لذیذ مزے دار کریلے بنیں گے تو بہت مزا آ جاتا ہے انسان کو کھانے میں تو یہ دیکھیں کریلے ریڈی ہو چکے ہیں کیمہ برے کریلے ریڈی ہیں تو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے آپ نے سرپ کرنے ہیں تو دھاگوں کو ہم کٹ لیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں بہت زبردست کریلے بن چکے ہیں بہت اچھی آ رہی ہے اور ان کا ٹیس بھی بہت ہی مزی گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگی ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ریسپی اچھی لگے تو ریسپی کو لائک اور شیئر کر دیں تو یہ دیکھیں اندر سے کیمہ بھی بہت جوسی ہے یہ بلکل بھی ٹرائے نہیں ہے بہت مزیدار بنے ہیں تو آپ نے ہماری یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ